ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائٹ ایٹ آج بات کریں گے چھوٹو گینگ کی پنجاب پولیس پر بڑے وار فوج کو بلا لیا گیا پھر بات کریں گے پنامہ لیکس حکومت کا جوابی حملہ اور اوپوزیشن حکمت عملی کی تلاش میں بات کریں گے دونوں ایشوز پہ ایک تو پنامہ لیکس پہ اور وہ یہ کہ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں مین اوپوزیشن پارٹی پیپلز پارٹی کی اس کی کیا حکمت عملی ہے کچھ وہاں بھی کنفیوشن دکھائی دیتی ہے اور ساتھ ساتھ ناظرین یہ چھوٹو گینگ جو ہے اس نے کچھ بہت بڑے کارنامے کیے ہیں پنجاب کی پولیس کے خلاف پنجاب کی پولیس اس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ پولیس جو ہے سب سے پروفیشنل ہے یہ پولیس وہ ہے جس میں کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور یہ چھوٹو گینگ جو ہے ناظرین اس کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کچھ کہیں کہا جا رہا ہے چھٹا کہیں ساتھ وہاں کم از کم چھے آپریشنز ہو چکے ہیں چھوٹو گینگ کے خلاف اور یہ بھی یاد رہے کہ سندھ کی پولیس کیا سندھ کے ایس ایس پی ملیر نے یہ انور راؤ انور نے یہ کل پیغام بھیجا کہ ہم مدد کے لیے آتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ جو چھوٹو گینگ کا قصہ ہے اس حوالے سے یہ کہا گیا بار بار نومبر میں بھی ایپیکس کمیٹی میں بات ہوئی اور اس کے بعد پنجاب میں بھی جنوری میں ایپیکس کمیٹی میں بات ہوئی اور کہا گیا کہ رینجرز کو بلائے جائے فوج کی ضرورت ہے کیونکہ نو گو ایریاز ہیں پنجاب میں اس وقت تنقید کی جاتی تھی اور چینلز کو بھی کہا جاتا تھا ہم سے بھی کہا جاتا تھا آپ لوگ اگزاجریٹ کر رہے ہیں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹو گینگ کے حوالے سے کہ پنجاب کی پولیس کے ساتھ اہلکار شہید کر دیے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ اٹھارہ جو ہیں وہ یہ غمال بنا دیے گئے ہیں اور ناظرین آج کچھ ہی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ جو یہ غمال بنائے گئے ہیں ان کے خاندان جو ہیں وہ بائی سڑکوں پر نکلے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پوچھ بھی نہیں بتایا جا رہا ہمارے خاندان کے بارے میں اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی نمازیں جنازہ ہوئی تو پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی نہیں آیا آئی جی پولیس سب بھی نہیں آئے تو اس پر ناظرین ہم بات کریں گے پنجاب کے حوالے سے بھی سندھ کے بھی پیپلس پارٹی پی ایم ایلینڈ کے حوالے سے ہمارے ساتھ پنجاب کے جو سیکیورٹی کے کیپٹن اگر ہم کہیں سیویلین جو کیپٹن ہیں الیکٹیڈ کیپٹن رانہ سناؤلہ خان صاحب ہیں لیڈر ہیں یہ پی ایم ایلینڈ کے اور منسٹر ہیں لو اور پارلیمنی فیض کے اور یہ اگر کہا جائے کہ یہ چیف منسٹر شباز شریف کے رائٹ ہینڈ مین ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا ویلکم تو دی پروگرام رانہ ساب جی تیکیو جی اور مولا بکس چانڈیو صاحب ہے ناظرین سینئر لیڈر ہیں پیپلس پارٹی کے اور اڈوائزر آن انفرمیشن تو سندھ چیف منسٹر لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ ابھی حال ہی میں واپس لوٹے ہیں لندن سے جہاں کے انہوں نے اپنی پارٹی کے جو اصل میں ہیں چیئرمن یعنی کے کوچے پرسن ہیں لیکن پارٹی کی جو باگ دور ہے جو سوچ جو تینٹ آئے گا پارٹی کا وہ ایک ون پرسن آسے والی زرداری ساب ہیں ان کو مل کے یہ آئے ہیں تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ پنامہ لیکس پہ وہاں سے کیا یہ ان کو کہا گیا حکمت عملی کیا ہوگی سب سے پہلے ہم چھوٹو گینگ کے بارے میں ذرا بات کر لیں رانہ ساب سے رانہ ساب یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کو جس طریقے سے اس کی پولیس نے کام کیا کیا کچھ شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو جی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل سے شام سے اب تک ٹیلیویجن چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے بار بار آپ کے پولیس کے اہل کار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آر پی جیز مانگی ہم نے جو ویپنز مانگے ہمیں نہیں دیا گیا یہ بھی کہا گیا کہ ہم چار چار دن سے بھوکے ہیں اور اس حال میں ہم سے لڑایا جا رہا ہے کہا گیا حکمت عملی نہیں تو آپ پریشان نہیں ہیں آپ لوگ شرمندہ نہیں ہیں اس پر جی میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا جو لوگ اس قسم کے پروپیگنڈے کا اور اس قسم کی نیگٹیوٹی کا حصہ بن رہا ہے ان کا ایک اپنا جنہ ہے اگر انہیں اس بارے میں شرم نہیں آتی کہ وہ کس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس ملک کے لیے اور ملک میں امن قیم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں بالکل جو ہے وہ پورے حوصلے سے پورے عظم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے یہ جو آپریشن ہے راجنپور کا اس میں شاید آپ کے یہ علم میں ہو کہ یہ اس سے پہلے جو چھ مرتبہ یا سات مرتبہ ہوا ہے یہ اس ایریے کی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ یعنی تین سے چار کلومیٹر چڑائی میں ہے اور لمبائی میں کو تقریباً دس سے پندرہ کلومیٹر ہے وہ دریا کے اندر کچھے کا ایریہ ہے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اس مرتبہ جو ہے یہ بقاعدہ طور پر اس کی پلاننگ ہوئی ہے رانا صاحب آپ کو آپ کو نہیں لگتا کہ پلاننگ میں کوئی مسئلہ تھا دیکھئے نا رانا صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ کچھے کا علاقہ ہے تین سردے ملتی ہیں جی پلاننگ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا چانڈیو صاحب بلاول بھٹو صاحب نے بھی ابھی وہاں سے آیا ہے یہ ہے سٹیٹمنٹ بلاول ہاؤس سے یہاں کہ جی اگر پنجاب اگر سندھ میں ایسا ہوتا تو ہشر نشر مجھ جاتا اور کافی تنقید انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پنجاب کی حکومت کی جو گووننس کا تماشا ہے وہ سامنے آگیا ہے اند سو آن تو آپ لوگوں کو کیا نظر آئے کہ آپ نے اتنی بھاری تنقید کر دی دیکھیں دیکھیں ہم تو ہم تو برسوں سے تنقید کی زد میں ہیں اور آپ کی عدالت میں ہیں ہم کبھی غصے بھی نہیں ہوتے ناراض بھی نہیں ہوتے اور پریشر اتنا ہے پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت پر کہ رانہ سناؤلہ صاحب جیسے انتہائی سنجیدہ اور سبر کرنے والے اور شائستہ گفتگو کرنے والے برداشت کرنے والوں نے آج ان کو غصہ آگیا میں تو حیران ہونا ہوں آپ ہماری کیفیت اور ان کی دیکھ لیں سالوں سے آپ ہم پر برس رہے ہیں ہمارے بالوں کی بھی کھالے اتار لیتی ہے میڈیا ہم کبھی ناراض نہیں ہوتے ہم خوش ہوتے کہ چلو کوئی تو حساب کتاب کرنے والا ہے اب دیکھیں بلاول صاحب نے درست کہا ہے اب پچھلے دو سالوں سے جو قیامت آپ نے بپا آپ سے مراد آپ سمجھ جائے پنجاب حکومت کا چلو بول لیتا ہوں وفا کی حکومت کے نمائدے بول دیتا ہوں کیا کچھ نہیں کیا کہا گیا سندھ حکومت کے لیے لیکن ان کا تقبر چھوٹو گینگ نے توڑ دیا ان کا تقبر جو لیگز ہوئی ہیں ان کی پنامہ لیگز انہوں نے ان کا تقبر توڑ دیا ہے اور آپ دیکھیں سالوں میں دیکھ لیں یہ شریف امپائر کا تقبر ہر بار ٹوٹتا ہے اب ان کے امن عمال کی باتیں ان کی گوڈ گورننس کی باتیں ان کی پولیس کے کارنا میں جی پولیس ہماری سیاست زدہ نہیں ہے سندھ پولیس پہ تلقیدیں آج ایک چھوٹو سالہ ایک چھوٹو آیا ہے اور سارے ان کو ایسے کیسے کر دیا ہے اب وہ فلم ہی ڈالا ہے کہ تمہیں نہیں بول سکتا اب دیکھیں پورا ملک اس پہ کھڑا ہوگی اور آستے آستے ساری باتیں کھلیں گی ان کی ایمانداری کا تقبر ٹوٹ چکا ان کی گوڈ گورننس کا تقبر ٹوٹ چکا ان کی امانداری کا تقبر ٹوٹ چکا جتنے قتلیام ہو رہا ہے پنجاب آپ لاہور کا قتلیام دیکھ لیں کس بات پہ نازہ ہیں اچھا رانا رانا صاحب سے بات سنتے ہیں ان کے جواب سنتے ہیں رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کی بھی بات سنی لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں یہ جو تمام ہوئے اسے آپ کے چھبیس سپائی یر کمال بنا لیے گئے یعنی کہ آپ تو بالکل ایسے فرما رہے ہیں جیسے کہ بالکل یہ نارمل چیز ہے کہ اس میں آپ کو لگتا ہی نہیں کہ جو پلاننگ تھی اس میں کوئی کمزوری تھی یا کوئی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اپنے ڈیپٹی جو سپیکر ہیں اسیمبلی کے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو چھوٹو گینگ جو چھوٹو مزاری جو ان کا نام ہے تو تھوڑا سا بتائیے گا لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ حکومت کہ سیم صاحب نراز بھی نہیں ہوئے تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہمارا خیال تھا کہ سیم صاحب نالا ہوں گے کہ بھئی یہ کس طریقے سے پلاننگ کروائی ہے اور یہ بھی جواب دے دیجئے گا کہ آئی جی جو وہ ہیں وہ گئے ہیں ان کے جنازوں پہ یا نہیں کیوں لوگ ابھی باہر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اس علاقے میں بتائیے دیکھیں پہلی بات تو میں میرے بڑے ہی محسن بڑے عزت والے میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں مولا بغش چانیو صاحب کی یہ ایک پچھ پچھلے کوئی پندرہ بیس دنوں سے مہینے سے بلکہ جب سے یہ بنے آنا اڈوائزر حکومت سندھ کے یہ فوری طور پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو فرماتے ہیں جس قسم کی گفتگو انہوں نے ساری زندگی نہیں فرمائی دیکھیں جو اب انہوں نے واملہ کیا ہے کہ جی کہاں گیا جی ایمانداری کہاں گئی فلان چیز کہاں گئی دیکھیں بات یہ ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ کن لوگوں نے کس جماعت نے اس ملک کو لوٹا ہے دنیا جانتی ہے کہ اس ملک میں ٹین پرسنٹ کون تھا وہ ٹین پرسنٹ کون تھا پوری دنیا جانتی ہے کہ اس جماعت کی حکومت چاندیو صاحب چاندیو صاحب چاندیو صاحب ان کو جواب تو دینے دیں چاندیو صاحب آپ کو موقع ملے گا آپ کو موقع ملے گا تو ان کی بھی سن لیجیے چاندیو صاحب کیا کہ صبر کا پیمانہ جو ہے اب چھوڑیں مادی کو آج کی بتانے ہونے لگا ہے ورنہ چاندیو صاحب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ کبھی لبریز لی ہوتا ہے رانہ صاحب لوگ سننا چاہیں گے نہیں آپ چھوٹو گینگ کیا آئیں آپ پنامہ لیگ میں سے کیا نکلتا ہے جی جی میں میں میرے بھائی میرے بھائی مولا بکس چاندیو صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں یہ وقت بتائے گا پنامہ لیگ سے کیا نکلتا ہے آپ لوگ آپ لوگ کے آپس کے جھگڑے میں جو مسائلیں ان پر نشان ان پر فوکس نہیں آپ لوگ کرتے ہیں ختم ہوتا ہے یا کسی اور کا ختم ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا آپ سر آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں یہ بلکل بلکل بے صبرے ہو گئے ہیں تو میں آجاتا ہوں چھوٹو گینگ کے اوپر چھوٹو گینگ کا جو مولا بکس چاندیو صاحب نے بات کی کہ جی اس کا گرور فران کا گرور یہ اللہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس کا گرور جو ہے وہ ہوگا اور کس کا قیم رہے گا اور کس کا نہیں قیم رہے گا یہ آنے والا وقت بتانے گا اب اس بات کو چھوڑتا ہوں اب اب آجائے اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کہا کہ کیا پولیسی میں پلیننگ میں پلیننگ میں دیکھیں بات یہ ہے جی پلیننگ میں پلیننگ میں یا کوئی آپ یعنی جو وہاں پہ موقع پہ سٹریٹی تھی دیکھیں میں ویسے کوئی پروفیشنل یا کوئی میں نے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کوئی ٹریننگ تو نہیں لی ہوئی نا پولیس کی نا کوئی اپنا کوئی آرمی کی لیکن اتنی سمجھ مجھے تو کم از کم ہے کہ جب فورسز میدان میں برسرے پیکار ہوں اس وقت جو ہے وہ اس قسم کی ان کو ڈائریکشن انسٹرکشن جو ہے وہ ان کی ہائی کمان نہیں دیتی اور یہ جو گراؤنڈ کی اوپر جو اس جو پولیسی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ آناکہ جو ہے یہ کلیر ہونا چاہیے اس کے لیے ٹریننگ ہونے چاہیے اس کے لیے فنڈز ہونے چاہیے اس کے لیے جو جو ریکوائرمنٹس ہیں وسائل ہونے چاہیے یہ فیصلہ جو ہے یہ وہاں پہ جو باوردی لوگ ہیں جو کمانڈنگ آفیسرز ہیں یہ ان کا فیصلہ یہ بات اہم آپ کریں رانہ صاحب آپ اہم بات کریں ناظرین ہم اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے واپس اور رانہ صنا اللہ اور چانڈیو صاحب سے گفتگو جاری دکھیں اسٹی وڈا سا ویلکم بیک ناظرین رانہ صاحب آپ نے فرمایا کہ اب ڈراغ لیکس کی جو ہے بات آنے والی اور آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں اپنا خون پہلے ٹیسٹ کرواؤں گا تو آپ سے نہیں وہ آ چکی ہے آگے یہ ڈراغ لیکس کی اچھا ران صاحب بڑا سیریس مسئلہ ہے پہیسیت ایک پاکستانی شہری کے ہم کہیں گے کہ کچھ بات چیت ہونی چاہیے کہ آخر فائنینشل پروپرائیٹی جو ہے جو فائنینشلی چیزیں صحیح ہونی چاہیے جو کرپشن اور یہ منی لارڈنگ وغیرہ ختم ہونا چاہیے تو اب یہ جو پنامہ لیکس ہے اس کے نتیجے میں کوئی ریفارمز ہونے چاہیے اس کی بجائے تو آپ لوگوں نے اپنی سیاست کھول لی اور اس میں یا اسلام آباد میں حکومت کہہ رہی ہے کہ جی کوئی حکومت کو جو حکومت کے دشمن ہے چاہتے ہیں حکومت چلی جائے تو وہ نہیں ہوگا آپ نے ڈراغ لیکس کی بات کی یہ کوئی سنجیدگی کی بات ہے یعنی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پنامہ لیکس کے بعد کچھ دیکھنا چاہیے کوئی اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کچھ اس کے بعد بہتر طریقے سے کیسے ملک کی فائنینسز کو آگے لے جائے جائے اور ان لوگوں کی جو سیاست میں اتنے اونچے عدو پہ بیٹھے آپ لوگ تو بات کا بطنگڑ بنا دیتے ہیں اپنی سیاسی کھیل کھیل کے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بھی میرے لیے بڑی محترم ہیں اور میرے بھائی مولا بکش چاندیو صاحب بھی میری بات سنے ہیں یہ میری بات ہے اس بات کو آپ میری پارٹی سے یا گورنمنٹ سے منصوب نہ کی گئے گا اس بات کو سمجھیں کہ یہ صرف رانہ سناولہ کی بات ہے یہ جو پنامہ لی گیا نا اس کی جو یہ انکوئری ہے آپ مجھے جو بتائیں کہ پہلے کہا گیا کہ جی ریٹائرڈ جج سے انکوئری ہم نے نہیں کروانی اس کے بعد پھر ایک ریٹائرڈ آدمی کا نام دے دیا گیا کہ جی شویب سرڈل سے انکوئری کروانے اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی نے بھی کہا آپ پی ٹی آئی بھی کہتی ہے ساری آپوزشن کہتی ہے کہ جی باجودہ جو چیف جسس آف پاکستان ہے ان کی سربرائی میں یہ انکوئری کرائی جائے کل کا بیان جو ہے آج یہاں نہور میں تو اخبارات میں ہے مجھے اسلام آباد اور کراچی کا نہیں معلوم کہ سپریم کورٹ نے کٹیگوری کے لیے کہہ دیا ہے کہ تحقیقات کرنا ہمارا کام نہیں ہے انکوئریز آپ خود کریں اور یہ کام ہمارے ذمہ نہ لگائیں ہم اس کے لیے اویلیبل نہیں ہیں سپریم کورٹ کی بار نے جو ہے وہ بقیدہ طور پر ریزولوشن پاس کر دیا اور سپریم کورٹ اور عدلیہ کو اس بات سے جو ہے وہ روکا ہے کہ آپ ان انکوئریز میں جو ہے وہ آپ نہ جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی انکوئری جو ہے مجھے تو نظر آتا ہے کہ اس کی انکوئری ہونی کوئی نہیں اور اگر کوئی کمیشن بن بھی گیا تو اس سے پہلے تو کمیشن بنتے رہے ہیں اور کمیشن جو ہے وہ خود اپنا جو ہے وہ ریپورٹ پیش نہیں کرتے رہے یہ کمیشن ایسا ہوگا کہ یہ تمام تر کوشوں کے باوجود یہ کمیشن اپنی کوئی ریپورٹ اور کوئی نتیجہ جو ہے وہ پہنچنے کے قابل نہیں ہو سکے گا اور آگے رہی بات ڈرگ لیگز کی لیگز کی ویسے کمیشن کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا فیصلہ آپ کی حکومت کا آپ کا یہ مطالبہ ہے سوسائٹی کا یہ مطالبہ ہے کس بارے میں نہیں جی پرنامہ لیگز کی کمیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا ایک تو بات یہ کہ اتنی بڑی کلیر آگئی ریپورٹ آپ دیکھیں نا کل بھی یہ میرا ذاتی خیال ہے نہیں آپ کی ذات تو اپ کی حکومت سے تو الگ نہیں ہے نا سر یہ تو آپ ایک بڑے کی منسٹر ہیں اور آپ بہت ہی منظور نظر ہیں سی ایم صاحب کے بھی پی ایم صاحب کے کیسے آپ کو اپنی دل سے تو نہیں نکال رہے بات آپ وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کی حکومت کی سوچ ہے نہیں نہیں میری حکومت کی سوچ تو یہ ہے کہ وہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے انکوائری کرنے کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ دے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں یہ آپ آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں اور میں بھی یہ سوچ رہا ہوں مولا بک چاندیو صاحب سے بھی پوچھیں کہ آف شور کمپنی بنانا تو جس ملک میں بنی ہے اس ملک میں جرم ہوگا یا نہیں ہوگا ویسے سنا یہ ہے کہ وہاں پہ جرم نہیں ہے اور اگر کسی نے وہاں پہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا تو یہ اس ملک کا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ رقم جو ہے جو پروپٹی وہاں پہ بنی ہے یہ رقم اگر آپ کے ملک سے گئی ہے اگر گئی ہے تو کیا اس کے اوپر ٹیکس ادا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا یہ انڈیگر مین سے گئی تھی یا یہ گئی تھی اپنا منی لانڈنگ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پندرہ سار بیس سار یہ کل کا آپ کو پتہ چل نہیں رہا تو یہ بیس سار پہلے کی ٹرانزیکشن آپ کہاں سے دونے ہیں جی رانے صاحب یہ تو کمیشن کی بات ہے یہ بات سمجھانی چاہیے اس قسم کی انکوائری ہوگی بات یہ کہ پرائیم منسٹر کے خاندان کے حوالے سے آپ دیکھے گا بی بی سی میں جو انہوں نے انٹرویو دیا وہ بھی سامنے آپ کے ہے اور وہ بھی یعنی کہ جو پراپٹی ہے پارک لینڈ کے فلیٹ سے کبھی کہا جا رہا ہے کہ جی دو ہزار میں خریدے کبھی کا نائنٹی نائنٹی فائیو میں خریدے کبھی کا کہ خریدے نہیں تو یہ تضاد آ رہا ہے اور پرائیم منسٹر کے خاندان کے حوالے سے جس میں کہ پرائیم منسٹر ظاہر ہے بچے جب ان کے تھے اٹھارہ بی سال کے تو یہ تو بات ایک اصول کی ہے یہ ایک اخلاقی جواز بنتا ہے کہ پرائیم منسٹر اپنا جو تمام ہیں مسئلے مسائل جو ان کے فائنانچل ہیں وہ سامنے لے کے آئیں کہیں جی یہ پیپر ٹریل ہے ناظرین ہم اس پوائنٹ پر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے واپس اور رانہ سناولہ اور چانڈیو صاحب سے گفتگو جاری دکھیں گے ویلکم بیک ناظرین حکومت جانے کی بات تو کوئی نہیں کر رہا میرا خیال ہے کہ کوئی کر رہے ہیں سیاسی طور پر تو کر رہے ہوں گے اصل مسئلہ یہ ہے لیکن آپ لوگ تو مانتے ہی نہیں پرائیم منسٹر صاحب نے کہہ دیا پرائیم منسٹر صاحب لندن میں کہہ رہے ہیں کہ جی میرے یہ حکومت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں آپ دیکھئے گا کل جو پورا اجلاس ہوا ہے اس کا کابینہ کا عساق دار صاحب کی چیمنشپ میں انہوں نے بھی یہ کہا جی جو حکومت کے دشمن ہے حکومت کا تو کوئی دشمن نہیں ہم پاکستان کے دوست ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اس طریقے سے سسٹم چلے کہ پتا چلے کہ یہاں کوئی قانون کا بھی نفاظ ہے کوئی ٹیکسیشن بھی دی جاتی ہے جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے کوئی قانون قوانین اور قواعد کے تحت چلتے ہیں تو یہ تو بہرنات لمبی بات ہے چانڈیو صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ گئے تھے اور آپ اپنے لیڈر کو مل کے آئے اور آپ کی پارٹی کی کوئی پوزیشن سمجھ نہیں آرہی کبھی بلاول بھٹو صاحب کچھ ٹویٹ کرتے ہیں پھر کبھی کچھ خبر آتی ہے زرداری صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب کو ملنے کے حوالے سے کچھ بڑی کہیں کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں ملوں گا بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہے اپنے والد سے نہ ملیں پھر یہ کچھ پتا نہیں چل رہا کہ آپ لوگ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اس میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں رانہ صاحب کے بڑی کنفیوجن ہے آپ کی پارٹی کا آخر موقف ہے کیا اس پہ پہلی بات تو رانہ صاحب نے آپریشن کے متعلق آپ کے سوال کا جواب دیا ہے وہ بلا افسوس والا بیان ہے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنی ناکابی کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ سے اتار کر کہ ہمارا کام ہے پیسے دینا چیزیں دینا وہ جو سائٹ پہ بیٹھی ہے ایڈریس میں ساری ذمہ داری اس پولیس پہ ڈال دیا ہے جس پولیس کے گل گاتے تھکتے نہ تھے جو سالہ دن سندھ پولیس کے ایب جو ہی کرتے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے آج وہ پنجاب پولیس پہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں اس کی معنی کیا ہوتی ہے دوسرا افسوس راگ پہلو یہ ہے میرے سائن کا وہ کمیشن کے لیے جو رائے قائم کرتے ہیں پوری دنیا پوری قوم کرے کمیشن کی بات رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کمیشن سے کچھ نہیں ہوگا اب یہ خود ہی جواب دے مسلم لیگ پوچھے لون لیگ کے جو حکومت جواب دے کہ یہ ذمہ دار حکومت کے وزیر اور اہم وزیر جو بس تھوڑی بہت کمی سے وزیر اعلی ہیں ان کا یہ کہنا اچھا لگتا ہے کہ اس کمیشن سے کچھ نہیں نکلے گا کیا مطلب آپ نہیں بنانا چاہیں گے اور بنائیں گے تو اس کا نتیجہ نہیں ہوگا ہمیں پتا ہے آپ بنائیں گے تو بھی ٹیلی فون پر سے اُڈ سے فیصلے کروا سکتے ہیں اور ہماری بات ہماری پالیسی واضح ہے ہم کسی کے دوست ہیں یا نہیں ہیں ہم جمہورت کے دوست ہیں ہم جمہورت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں جمہورت کو چلانا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی حکومت کوئی پارٹی خود وہ راستہ اختیار کرنی ہے جہاں جمہورت کا نقصال ہوگا ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے اب یہ سارا دل اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آفشور کمپنیاں بنانا جرم ہے بھی نہیں ہے واقعی آپ کی پارٹی کا محقف کیا ہے چانڈیو صاحب نہیں ایسے نہیں ہوگا رانہ صاحب کو اتنی بڑی اجازت نہیں نصیب زورہ بی بی رانہ صاحب کو اتنی اجازت جواب کی میں ایک منٹر میں ختم کروں ایسے تو نہیں ہوگا میں بھی آپ کے حکم پر بیٹھا ہوں اگر آفشور کمپنیاں جرم نہیں ہے تو بتائیں ان ملکوں کے وزیر عظم انہیں استیفائی کیوں دی ہے ان ملکوں کے وزیر کیوں استیفائی دے رہے ہیں وہ اخلاقی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں اور آپ بڑی ڈھیٹرائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ غیر کارولی بات نہیں ہے ہماری پالیسی واضح ہے غیر جانب دار انڈکائری جس میں پوری قوم متفق ہو جس میں پارلیمنٹ متفق ہو جس سے آپ پوزیشن متفق ہو ہم جد صاحب کی بات کرتے ہیں اگر سٹنگ جج جائے تو بات کریں آپ کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا ہے وہ درست کہہ رہے ہیں آپ نے مشرف کی بندو چھوڑنے کی بندو عدلیہ کے کاندے پہ چلانے کی کوشش کی تب عدلیہ نے کہا جناب ہمارا واسطہ نہیں ہے یہ خانہ خراب تو آپ نے کیا ہے ابھی بھی آپ یہ عدلیہ کے حکومت پہ کاندوں پہ چلانا چاہتے ہو تب وہ انکار ہمارا ہے عدلیہ سے سٹنگ جج سے انکوائری کروائیں اور اگر سٹنگ جج نہ کرے بتائیں آپ کیا ہوا ہے اگر سٹنگ جج مانی نہیں رہے تو کیا کریں گی بی بی پات ببی بی 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 پارلیہ میٹ میں آ جائیں پارلیہ میٹ کی پارٹیوں کو بلائیں ان کو ان پر کمیشن قائم ہو سکتی ہے ان کو اعتماد میں لیں بھاگتے کیوں ہیں تلہا کیوں کر دیا ہے وزی نظم کو کول بول رہا ہے ان کی طرف سے رانہ سنالہ صاحب اچھے آدمی ہے مجھے اچھے لگتے ہیں وہ سرفروش ہیں مسلم لیگ لون کے ہیں نبیان صاحب کے فسر فروش ساتھی ہے باقی چھپ گئے ہیں جو بڑی بڑی اضانے دے رہے تھے بات کریں نہ آئے نہ میدان میں تضاد ہمارے میں نہیں ہے ہم تضاد میں نہیں ہیں تضادہ نولیگ ہے اچھا چانڈیو صاحب پروگرام کا ٹائنگ ختم ہو رہا ہے دوسرا وزید دوسرا دیتا ہے وزید داخلہ ایک بات کر چانڈیو صاحب آپ کے لیڈر آسف علی زرداری صاحب کیا نواز شریف صاحب کو مل رہے ہیں لندن میں میرا خیال ہے نہیں ملاقات ہو سکے گی کیونکہ تیش شدہ نہیں ہے میں کل وہاں سے آیا ہم جمہورت کے لیے ہر قربانی دیتے ہیں اور اچھمبے کی بات نہیں ہے زرداری صاحب جمہورت کو بچانے جمہورت کے لیے قربانی دینے والے رہنمائی کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن نون لیگ نے ایسا کوئی راستہ لے چھوڑا جس میں صرف ان سے محبت کی بات کی جا سکے آچھا بہت شکریہ چانڈیو صاحب بہت شکریہ رانس نالل صاحب ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمے میں حاضر ہوں گے سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین ناظرین حکومت کا موقف بڑا کلیر ہے بار بار کہا کل بھی جو میٹنگ ہوئی عساق ڈار صاحب نے جس پر پریزائیڈ کیا اس میں یہی کہا گیا کہ ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن بنائے جائے گا ٹرمز آف ریفرنس تک کی بات ہو گئی دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں آپوزیشن کا کوئی موقف کلیر سامنے نہیں آ رہا عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی نے بار بار کہا کہ ہم سرونگ جج کے تحت ہی ایکسپٹ کریں گے کمیشن اور آج ریپورٹ آگی انسہار عباسی صاحب کی وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے بھی ان کی ریپورٹ میں یہ بڑی کلیرلی کہا گیا کہ جو ججز ہیں سٹنگ ججز انہوں نے یہ کنوے کر دیا حکومت کو کہ ہم اس طرح کی کسی کمیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو پھر اس سچویشن میں پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی اور ابھی کچھ ہی در پہلے آپ نے سنا پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی پالیمانی جو ایک کمیشن ہے اس کو ایکسپٹ کرنے پر تیار ہے تو ہم ہمارے ساتھ ناظرین تلال چودری صاحب ہیں پی ملین کے لیڈر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کا کیا موقف ہوگا اور کیا اسی موقف پر رہیں گی اور جو ٹرمز آف ریفرنز وغیرہ وہ کب تک سامنے آئے گا کمیشن کب تک بنے گی اور یہ بھی یاد رہے کہ تلال چودری صاحب مریم نواز صاحب کی جو ایک چیئرمنشپ کے تحت ایک بنی بھی ہے انفارمل کمیٹی کمیونیکیشن کی میڈیا کی یہ اس کا ایک بہت اہم رکن ہے فیصلہ باد میں ناظرین یہاں ہمیں اسلامباد میں جوائن کی ہے سینیٹر سید شبلی فراز صاحب شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ججز کی طرف سے موقف آگیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اس طرح کے کمیٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا کیا اس میں جواب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے گو کہ میڈیا کے تھوڑی یا کسی اور چینلز کے تھوڑی اگر جوڈیشیری سے کانٹیکٹ کیا ہو بٹ ان کو میرا نہیں خیال ہے کہ انہوں نے کوئی اوفیشلی کہا ہے اوفیشلی ان سے یہ کہے کہ یہ ایک وہ کر رہے ہیں ہم کانسٹیوٹ کر رہے ہیں تو اگر گارمنٹ کہے تو پھر تو اگر وہ رائٹنگ میں یا فارملی اوفیشلی ان سے کہے تو وہ ایک اور بات ہوگی جہاں تک کہ کسی ریٹائر ججز کا تعلق ہے تو وہ تو نون سٹارٹر ہے اچھا یہ میں تھوڑا سا واپس جو میں چاہوں گی کہ تلال چوزی صاحب سے پوچھتے تلال صاحب یہ آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں شبلی صاحب کی حکومت نے کوئی فارملی نہیں اپروچ کیا ججز کو سٹنگ ججز کو تو یہ جو خبر آئی ہے انسار عباسی صاحب کے حوالے سے تو یہ کیا خبر اس پر بیسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ان فارملی چیک کیا ہے کیا سورس ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا نسیم زارہ صاحب آپ خود بڑی پرانی جنرلسٹ ہیں اور اس طرح کی سٹوریز کرتی رہتی ہیں میں صرف اس سٹوری کے بارے میں ایک لائن ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سٹوری کی تصدیق کرتا ہوں تلال چوزی صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے ہم نے میاں نواز شریف صاحب جب لندن پہنچے اور ہمیں بڑی خوش ہوئی دیکھے الحمدللہ وہ صحیحت ان کی ٹھیک لگ رہی تھی ہم نے جب سنا انٹیری منسل صاحب کی گفتگو تو ہمیں بہت پریشانی ہوئی اور ہم سب نے اپنے اپنے تہین دعا کی کہ پرانی صاحب کو اللہ خیریت سے رکھے اور ابھی بھی یہی دعا کرتے ہیں لیکن وہ خوب ہی وز قوائٹ ماشاءاللہ لکنگ ویل اور انہوں نے بڑی سخت باتیں بھی کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی حکومت کو گرانا چاہ رہا ہے اور حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے ہم ہونے نہیں دیں گے اور کل دار صاحب نے بھی اپنی جو میٹنگ کی اس سے بھی جو اخبارات میں آج خبریں ملی اس میں یہی کہا گیا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے خاص طور پر کہا گیا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو سازش ہیں ان کو ہم ختم کریں گے تو یہ سازش کہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو حکومت اتنی ویک لگتی ہے کہ جب کوئی کرٹیسزم ہو تو آپ کو لگتا ہے سازش دیکھیں مجھے دو منٹ دیجئے گا میں آپ کو پرائم منسٹر نے یہ جو کہا ہے اور یہ جو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش کس طرح لگ رہی ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایکچلی جو اپوزیشن ہے یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو یہ صرف سیاسی درجہ حرارت بڑھانا چاہتے ہیں اور میاں نواز شریف اور اس کی گورنمنٹ کے لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہتے ہیں اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی کیا ریزن ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہو نمبر ون یہ بالکل متفق نہیں ہو رہے آپس میں اس بات پہ کہ انویسٹیگیشن کس طرح کروانی ہے یہ نہیں ہو سکتا نسیم زارہ صاحب کے سات کمیشن نون لیگ بنا دے ایک کے لیے ایف آئی اے کا بنا دے ایک کے لیے نیپ کا بنا دے ایک کے لیے جوڈیشن کمیشن بنا دے ایک کے لیے انکواری کمیشن بنا دے آخر ان تمام معاملات کے لیے ایک ہی کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن ایجنسی کا یا پھر کوئی کمیشن تشکیل پائے گا دوسری بات یہ یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسے ڈاکومنٹ یا ثبوت نہیں ہیں اور حکومت جو اس پہ الزام لگا ہے اس کے میاں صاحب کے خاندان پہ وہ اس سے بیل آؤٹ ہو جائیں گے اور ایک اور بڑی اہم بات اور میں کیونکہ آپ پریکٹیکل اور جنرلسٹ ہیں یہ اتنے سنسیر ہیں کہ ابھی تک کسی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی کمیشن تو چلو اس پہ بیعث کر لیتے ہیں حاضر سروس کا ہوگا رٹائر کا ہوگا فلان کا ہوگا کسی نے ہم سے ٹی او آر کی بات نہیں کی کسی نے ہم سے ٹی او آر مانگے نہیں کسی نے ٹی او آر کی جانب کوئی بات ہی نہیں کی پنامہ لیکس پر اب تیرہاں دین ہے شاید تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی سامنے بات ہمیں نظر نہیں آرہی پہلے دو دن بڑا جوش تھا اس کے بعد مختلف اب آرہ اٹھ گئی ہیں اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ کہا جا رہا ہے آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں گے سب ایک پیچ پہیں گے اس میں تو ہفتے گزر جائیں گے مطلب یہ تو اس کے لئے جو ہم چاہ رہے ہیں یہ ہے کہ ساری پارٹی اس پہ اگری کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس ہو کہ ہمیں اکھٹے ہو کے اور اس کو ایڈریس کرنا ہے جہاں تک انہوں نے کہا کہ ٹی او آرز اور باقی جو اس پہ وہ ہے ہمارا دیکھیں جی مطالبہ سٹریٹ اوے بڑا سمپل اور وہ ہے وہ ہے کہ چیف جسٹس کے انڈر ایک آڈٹ فرم انٹرنیشنل ریپیوٹ کی لوکل یا باہر کی فرنزک اس کا انیلیسس کرے گا اس میں سارا پروفیشنل بکاوز چیف جسٹس وہ تو فیصلہ کر رہی ہیں دیکھیں نا چیف جسٹس نے کہہ دیا یہ بات جو انسار عباسی صاحب کی خبر ہے اور ہم نے ان سے بات بھی کی تو آپ کو پتا ہے وہ ان کے ذرائع جو ہوتے ہیں وہ جو تلال چودری صاحب کے ذرائع ہیں وہ ہی ان کے بھی ہوتے ہیں تو وہ کوئی بات مستندی کہہ رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ his credibility is on the line تو ظاہر ہے چیف جسٹس یعنی کہ میں انسار عباسی صاحب کی بات کری ہوں he won't have written it اگر اس میں کوئی صداقت نہ ہوتی تو کوئی آپ کی سوچ ہے کہ مختلف کیا کریں گے دیکھیں اس وقت ہماری دو تین آ رہا ہیں جس کو کہ ہمارے ارادہ ہے کہ ہم چوبیس تاریخ سے پہلے یہ نہیں ہے کوئی یہ کوئی open ended situation ہے چوبیس سے پہلے بلکہ ہم کہیں گے کہ اٹھارہ تک ہم نے ساری پارٹیز اٹھارہ کو کیا سگنفیکنس ہے اٹھارہ کو خان صاحب واپس آئیں گے اس لیے اس دوران میں جتنا بھی ہومورک ہو رہا ہے جو ہماری جو political team ہے جس کو کہ شاہ محمود قریشی صاحب head کر رہے ہیں تو ہم ساری پارٹیز کے ساتھ ان کے opinion لے کے ہم اس کو consolidate کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا demand کرنا ہے government سے اور کس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ investigation وہ کہہ رہے ہیں آپ میں تو ویسے کہہ رہے ہیں ٹی آرز میں آپ انٹسٹیڈی نہیں آپ بات ہی نہیں کریں یہ ان کی خوش فہمی ہے یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ ٹی آر کی نہیں ہے ٹی آر یہ نہیں بنائیں گے ٹی آر جو ہے تو ہماری ساری سیاسی جماعتیں مل کے بنائیں گی ان کے ساتھ discuss ہوں گی اور اس سے کم ہم مانیں گے نہیں ہم نے انہی ٹی آرز پہ ان کو ان سے demand کرنی ہے جو کہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں یہ جو ہے تو یہ بنا کے جس پہ کہ agreed ہوں گی وہ کہ یہ ٹی آرز ہوں گے پچھلی دفعہ تو judicial commission جو تھا اس میں تو ٹی آرز میں یہ جو بھی کر گئے لیکن ابھی جو ہے ابھی تو اندرونے خانہ جو پارٹیز ہیں opposition ان کی تو کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی آپ نے کوئی میٹنگ بلائی بھی نہیں تو یہ نہیں کہ ہفتے دس دن نہیں آپ نے آپس میں ملے ہیں one on one you've met political parties کوئی group تو نہیں ملا نہیں نہیں وہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا دیکھیں وہ بلکل یہ چوبیس سے پہلے انشاءاللہ ملے گا یہ ہمارے جو رابطے ہیں اسی سلسلے میں ہے کہ یہ ساری پارٹیز اکٹھے ہو کے مل کے بیٹھیں گی اور پھر ایک لاحے عمل دیں گی جس کو جو ہے ہم گارمنٹ کے لیے پیش کریں گے جس میں کے ٹی آرز بھی ہوں گے ہم نے ہماری لیگل ٹیمز بھی بیٹھی ہوئیں ہر پارٹی کے لیگل ایکسپرٹس اور political تلال چودی صاحب آپ بریک سے یہ ابھی سیگمنٹ سے پہلے فرما رہے تھے کہ جی میں فیصلہ باد میں بیٹھا ہوں کیونکہ یہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے اور ہوا کہیں سے نہیں چل رہی تو کیا مطلب آپ کو تسلی کس بنا پر ہے ہم تو کہیں گے کہ جی سوال بڑے اہم اٹھے ہیں جواب دینا ہے اور حکومت کو پیپر ٹریل جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے فائنانشل بڑے ہم کلیر ہیں سیاسی جماعتوں کا اپنا موقف ہوگا بحیثیت پاکستانی کے ہمارا تو موقف ہے اور ہمارا خیال ہے کہ پرائیم صاحب کو خود سمجھا رہے ہیں کہ کتنا سیریس مسئلہ ہے آپ کو تسلی کیوں ہے آپ کو تسلی اس لیے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ فوج جو ہے وہ اس کا اپنا ایک جو پوزیشن ہے وہ دھرنے کے زمانے سے ایک مختلف پوزیشن ہے ذرا ہمیں ایکسپلین کیجئے گا آپ کو تسلی کیوں ہے ابتنی سب سے پہلے تو جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھے ہیں پیسو کی ٹریل کے مطلق اور باقی ٹیکنیکل باتیں آپ یقین مانیں کہ ہماری سینئر لیڈرشپ سے لے کر بہت سارے لوگوں تک ہماری لیڈرشپ نے وہ تمام سوالوں کا اتنا بہترین جواب دیا ہے کہ ہم انتہائی مطمن ہیں کہ کسی قسم کا کمیشن کسی قسم کی انکواری اللہ کی میربانی سے جب آئے گی تو یہ وہ پیسو کی ٹریل کے بارے میں بات ہو پیسے پاکستان سے باہر جانے کی بات ہو وہ باقی تمام جو ٹیکنیکل سوالات ہیں ان کا اتنا کلیر جواب آئے گا کہ جتنی زور سے ہم پر الزام لگا ہے اللہ کی میربانی سے جب یہ انکواری یا کوئی ختم ہوگا اتنی بہتر طریقے سے ہم سرخرو ہوں گے یہ بڑی کمال کی بات ہے تلال چودری صاحب اگر یہ جو آپ نے بھی فرمایا اگر یہ درست ہے تو بڑے کمال کی بات ہے کہ یہ انفرمیشن لے کے آپ اپنے پاس ہی اس انفرمیشن کو بیٹھے ہوئے ہیں آپ انفرمیشن پبلک کر دیں کونسی کمیشن کا آپ کو انتظار ہے اگر یہ سوال جو پیپر ٹریل اور منی ٹریل کے آپ ان کے جواب پبلک میں کیوں نہیں لے آتے why are you waiting for a commission یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اس بات پہ غور کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ پبلک کرنے کے بعد نت نئے سے تبصرے جو ہیں جن لوگوں کو بالکل نہ منی ٹریل کا پتہ ہے نہ کاروبار کا پتہ ہے نہ کوئی قانون جانتے ہیں وہ اس پہ بیس شروع کر دیں یہ آخری option کے طور پر اور جیسا کہ ابھی حالات لگ رہے ہیں کہ opposition کسی بھی جگہ کٹھی نہیں ہو سکے گی تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو اور شریف family کو آخر میں یہی option use کرنا پڑے گا یہ option ابھی بھی استعمال کرنے کا ارادہ تھا مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سب سے پہلے اگر کوئی inquiry commission یا investigation agency جس پہ اتفاق ہو اگر وہ ہو تو ہم اس کے سامنے پیش کریں تاکہ تمام اس کے پھر counter questions کا answer بھی آپ کے سامنے آ جائے یہ آپ جو کہہ رہی ہیں یہ options پر موجود ہے اور میں ایک اور بات کہہ دوں جس کی وجہ سے اگر وہ آتے ہیں موسیقا 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 موسیقا